ہم کیا کہیں گی کال کا جو پروٹیسٹ ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے دوسری جو ہے وہ میں نے آپ کو دو تین باتیں کہیں ہیں کیا کہیں گی یاکن آبدو ہے یاکن اسٹائن سکت سے امپورٹنٹ تیرے لیے جو بات ہے وہ اس سکت جو پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت میں بیٹھے ہوئے جو مطلب میں ان کے لیے الفاظ کیا استعمال کروں رہونت اور تکبر سے وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو چچا جان نے کیا تھا کہ انہوں نے زینب کے فادر کا مائک بند کیا تھا وہی چیز باتی جی نے بتا دی کہ یہ ملک صرف جو ہے نا وہ شریفیہ خاندان کا ہے باقی نہ کسی کی ماں بھین بیٹی کی کوئی عزت ہے نہ کسی کا کوئی گھر محفوظ ہے اور نہ کوئی اور بیٹی کہلانے کے لائک ہے تو ان سب کے لیے ہمارے ہاں جو ہماری ایک ایک بچی ہے نا اس کی حرمت پہ ان سب کی یہ جو شریفیہ خاندان کی خواتین کی حرمت اس کے آگے کوئی ویالیو نہیں رکھتی تو میں صرف اتنا بتا دوں جو آپ لوگوں نے اس بچی کے ساتھ ہوا اور ایک اور فگرز میں دینے لگی ہوں دینائے کر سکتے ہیں تو یہ دینائے کریں پچھلے پندرہ دن کے اندر پینتالیس سے زیادہ چائلڈ ابیوز کے کیسز پنجاب میں ریپورٹڈ ہیں آپ آئیں نا آپ دینائے کریں اب یہ کونسی چیز ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ جس بچی کے ساتھ اگر غلط ہوا ہے تو وہ ناپاک ہو گئی ہے بلکل وہ ناپاک نہیں ہوئی ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے کہنے کے اوپر یہاں پر ہمارے طلبہ کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی ہے گولیاں برسائیں ان کو زخمی کی ہے ان کو ان پر ایف آئی آرز کی ہیں یا انہیں ایف آئی اے میں لے کر گئے ہیں نا میرے لحاظ سے وہ سب سے بڑے کلپریٹ سب سے بڑے ناپاک لوگ ہیں اور ہمارے لیے وہ بچی ہمارے طلبہ ہماری جو طالبات نکلی ہیں ظلم اور زیادتی کے خلاف تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کیونکہ تحریک انصاف نامی ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کا نام ہے کل آپ کی جماعت کو دہشتگرد کا آگیا ہے مریم نواز نے کہا ہے پی ٹی آئی ایک دہشتگرد جماعت ہیں تو یہ بھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی اور دوسرا آج پھر پروٹیسٹ ہے طلبہ کا راولپینی میں ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے اور سیدھا جو ہے وہ ربر بلٹ ماری جا رہی ہے اب بھی ہم دیکھ کے آئیں طلبہ خون و خون ہے اس پہ بسیکلی نا یہ اثر دہشتگردوں کی طرف تو جاتے نہیں ہیں باقی پورے ملک کو انہوں نے دہشتگرد بنا دیئے جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کو غدار باغی دہشتگرد ڈیکلیئر کر دیتا ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے پہلے پی ٹی آئی دہشتگرد تھی پی ٹی آئی کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی گرفتاریاں ہو رہی تھی پی ٹی آئی پر ظلموں سے تم ہو رہا تھا اس کے بعد جب سے طلبہ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے طلبہ دہشتگرد بن گئے ہیں جو ہمارے شاعر تھے اگر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو وہ دہشتگرد بن جاتے ہیں صحافی آواز اٹھائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں یہ دی جاتی ہیں اور سرعام دھمکیاں دی جاتی ہیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میں دو فرق دکھانا چاہوں گی کیا کہا گیا پوس ڈیلیٹ کر دو ٹویٹس ڈیلیٹ کر دو اپنے جو فوٹیجز ہیں جو یہ جو کرے جا رہے ہیں آپ لوگ طلبہ کے تجارش کو دکھا رہے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دو نہیں تو نوکریوں سے نکال دیں گے یہ کس ملک میں ہوتا ہے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے بنانا ریپبلک کا نام بھی لوگ بھول جائیں گے جب فستائیت کا جب ظلم کا جب جبر کا اور اس کے خلاف جو آواز اٹھانے والوں پر ظلم کا ذکر ہوگا نا تو صرف پاکستان کا نام دیا جائے گا اور اس کا کریڈٹ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا میاں صاحب کو جانا چاہیے اور میاں صاحب کی صاحبزادی کو جانا چاہیے اچھا میم یہ بتائی گا کہ کل پی ٹی آئی اپنا اتجاج اکارڈ کروانے جاری ہے دوبارہ کیا لگتا ہے وہ ایک جو سکریٹ ایک مومنٹ ہونی چاہیی تھی پی ٹی آئی کی طرح سے حکمت عمری امران خان کی رہائی کے لیے ہونی چاہیی تھی یا لوگوں کو جو وکٹمائز کرنے کے لیے جو ایک جو کیابیلٹی ہونی چاہی تھی ورکرز میں اور جو لیڈرشپ میں وہ ایک مومنٹ نظر نہیں آ رہی کیا سمجھتے کیا وجہ ہے کہ ہاں پہ فیکٹ آ رہا ہے دیکھیں میں صرف اتنا بتا دوں ہمیں جب یہ بات کی جاتی ہے نا تو آج میں اپنے کارکنان پاکستانی قوم کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں مایوس ہونا نہیں سکھایا ہمارے لیڈر نے ہمیشہ یہ بتایا کہ آپ نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا آپ نے کامیاب لیاقت باگ کا اتجاج کیا میاں والی فیصلہ باد مینارے پاکستان اس کے بعد ڈی چوک پر جس طرح کا ظلم و ستم ہر شہر میں ہمارے لوگوں نے ظلم و ستم کھایا عام کارکنوں نے عام پاکستانی لوگوں نے لیکن وہ ظلم کے خلاف برامن رہے ڈٹ کے کھڑے رہے مقصد دیکھی تھا آئینی طرح میم نہ کرنا نہ ہونے دینا عمران خان صاحب کی رہائی آپ نے کیا دیکھا ہے انہوں نے فاشزم کا ایک نیا بازار گرم کر دیا ڈی چوک کے بعد خان صاحب کی بینوں کو اگوا کیا گیا خان صاحب کے وکیلوں کو اگوا کیا گیا خان صاحب سے ملنا انہوں نے بند کر دیا تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ ایک فرسٹریشن آپ کو ہر لیول پر نظر آ رہی ہے کہ ملک کا ایک مقبول ترین لیڈر ہو اور اس سے آپ اس کے معالج کو نہ ملنے دے وہ صبح سے شام تک باہر کھڑا رہے اور آپ ایک فیک ریپورٹ بنا کر بھیج دیں یہ بلکل وہی ریپورٹ تھی جو ہم تو یہ کہیں گے کہ فارم فورٹی سیون کی حکومت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے لیکن میرا اب سب لوگوں سے سوال ہے پچھلے تین دن سے کرفیو لگایا گیا ہمیں یہ کہا گیا کہ اتجاج کو نہیں کرنا چاہیے ملک کا ایمیج تباہ ہو جائے